اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کو پہلے لیکچر میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پریکٹیکلی معاملہ جزاؤں صداقہ کر دیا اور ساتھ ہی ان کو جو ٹین کمانڈمنٹس تورات میں موجود ہیں آپ خود گوگل میں سرچ کر چکے ہوں گے تو اسی کو قرآن پاک میں وہی اکمان تو وہ کرتے کرتے اب وہ خاص طور پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ لیکچر ہوتا ہے کہ جس میں خاص طور پر ایک معاملے کو لے کے پوری ڈسکشن کرتے کرتے اب پھر دوسرے معاملے کی طرف آتی ہے تو وہ شرک کی غلط فہمیوں کی وجوہات پہ اب یہ 40 to 65 کی صورتیں آیات ہیں اور پھر اگلی میں پھر انسان کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہونا چاہیے تو اس کے احکامات ہیں اور اس میں جو تعصب جو مشرقین میں تھا تو ان کی تنقید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تو پچھلا تو آپ پڑھ چکے بنی اسرائیل کی ہسٹری کرتے ہوئے اور پھر ٹین کمانڈمنٹس بھی آپ پچھلی لیکچر میں آپ کر چکے تھے اب ہم 40 سے اب ہم شرک پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اب وہ کرتے ہیں الحمدللہ یہ اس کا کافی حد تک ہم بچتے ہیں الحمدللہ لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو ہمیں اسے بچنا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ہے وَمَا يَزِيدُهُ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ قَمَا يَقُولُونَ اِذَلْ لَبْتَغَوْا إِلَى ذِلْ عَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا اَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا قَبِيرًا ترجمہ تم لوگوں پر تاجب ہے کہ پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں کے لئے خاص کیا اور اپنے لئے فرشتوں میں سے بیٹیاں لے لی حقیقت یہ کہ تم بڑی ہی سنگین بات کہتے ہو ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ سے سمجھا دیا ہے تاکہ یہ یاد دھیانی حاصل کرے لیکن ان پر افسوس کہ اس سے ان کے بیزاری ہی بڑھ رہی ہے اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک اور بہت سے 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 اس سے جو یہ کہتے ہیں اب یہ عرب مشرقین میں سے بعض لوگوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اسی سے ان کا ایک تاثب جو ان میں ایک اہمکانہ انہوں نے سوچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تنس کے دور پر یہ فرمایا کہ بھی تم اپنے آپ پہ تو تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہو بیٹے ہی ہوں اس پہ فقر ہو اور تم اللہ پہ سوچ رہے کہ اس نے بیٹی ہی رکھی یہ کیا اہمکانہ بات ہے اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑا واضح بیان کر چکا ہے آپ پچھلی صورتیں پڑ چکے ہیں کہ بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ جناب اللہ کی ہاں کوئی اس قابل نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لوجک ریزن بھی بتا دی کہ اب سوچیے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیول کا کوئی اور خدا ہوتا تو واپس میں لڑ جگڑے ہوتے ہیں یہ برکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم انسان ایک دوسرے کے سٹیٹس سے آگے بڑھنے کا کمپیٹیشن کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیول کا کوئی ہو تو وہ بھی کریں تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب یہ پوری گلیکسیز کس طرح سے صحیح مینیج ہو رہی ہیں تو اس سے کنفرم ہوتا ہے کہ ایک ہیلا ہے ایک خدا ہی ہے ورنہ پھر آپس میں ان کی لڑائی جگڑے ہو چکے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمیوں کا کس محبت سے اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر مزید فرمایا تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ سَبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَبْقَهُونَ تَسْبِحِهُمْ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں سے ہے سب اسی کی تصویح کرتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح نہ کر رہی ہو مگر تم اس کی تصویح کو سمجھتے نہیں ہو تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا مگر ان میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا یعنی ابھی بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر سے کئی ستارے اوپر سے زمین پر ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم مر جاتے ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بردبار ہے درگزر ابھی بھی کر رہا ہے ٹائم ہمیں دے رہا ہے کہ بھئی پھر سوچ رو تو شرک میں لوگ اتنے تب بھی ابھی تک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ لوجک پوری بتا دی اب یہ دیکھئے یہ پوری آسمان زمین اور جتنی گلیکسیز ہیں سب کی سب اللہ کے کنٹرول میں چل رہی ہوتی ہیں یہی تذویع انگی ہے اب اس کے ساتھ وہ عبادت کیسے کر رہی یہ ظاہر ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن ایک چیز چلے سائنس کے ذریعہ میں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب این ایک ہر گلیکسیز پہ کوئی ایک خاص قانونی طریقے سے بلکل پولیسیز این پروسیجرز کے مطابق وہ چل رہی ہوتی ہیں تو وہی چلو اتنی تذویع میں پتہ چل گئی کہ جناب یہ پوری گلیکسیز سے ہی طرح چل رہی ہیں ورنہ کوئی اگر اور خدا ہوتے تو آپ اس میں لڑائیاں کروائے بیٹھے ہوتے ہیں وَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ عَقِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عَذَانِهِمْ وَقْرَى وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْ عَلَى عَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اے رسول جب آپ قرآن سناتے ہیں تو ہم آپ اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حیل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے اور ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ اس کو سمجھیں نہ سن سکیں اور جب آپ قرآن میں تنہا اپنے ربی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹ پھیر لیتے ہیں یعنی اب یہ منکرین کا یہ حالت ہوئی تھی تو یہ اس سے کی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کے سنا رہے ہوتے تھے حرم شریف میں جس میں مکہ کے بہت سے لوگ آ جاتے ہوتے تھے سنتے تھے تو اب وہ اپنے دل کو بالکل سخت کر کے ایک بالکل پردہ حائل آ جاتا تھا اچھا وہ اللہ نہیں کرتا تھا بلکہ ان لوگوں کی نیت قراب تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے تھے تب یہ حالت ہوتی تھی اور یہ سیچویشن ہوتی تھی اور اگر ان کے مشرقوں کی بات ہوتی جس جس کو وہ اپنا خدا سمجھ رہتے تو بڑی ہی جنہا خوش ہوتے اور وہ معاملہ ہوتا ہے تو انفورشنیٹلی ہمارے ہمارے ہم بھی ایسا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حمد کی کوئی بات ہو رہی ہو تو اس میں کوئی تنا شوق نہیں آتا لیکن کوئی پرانے بزرگ جو ہے ان کی کوئی بات ہو رہی ہے تو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو ویسے ہی ایک ہم پہ بھی سائیکولوجیکلی وہ حالت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تاثب کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پردے کو پھنکنے دیتا چلو جی جاؤ پھر اگر تم اسی گمراہی اور شرک میں چاہ رہے ہو تو جاؤ بھکتا پھر یہ بات پھر مزید اس میں فرمایا نَحْنُ أَعْلَمُوا بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءِسْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَمْ مَسْحُورًا ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو جس غر سے کان لگاتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں جب آپ اس میں سرگوشیاں کرتے ہیں جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سہر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہیں کہ ان پہ جادو ہوا ہوا ہے تو یہ شاعری اتنی اچھی کر رہے ہیں یعنی اب یہ قرآن پاک کو وہ اصل میں غور نہیں کر رہے ہوتے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے تھے تو بہت سے عرب امپریس ہو رہے ہوتے تھے کہ یاد یہ اتنی شاندار قسم کی یعنی یہ ان عربوں کا یہ ذوقت ہے ایک تو شاعری کا اور دوسری لیکچرز کا جسے خطبہ کہتے تھے تو یہ سنتے بڑا امپریس ہوتے تھے اثر بھی آ رہا ہوتا تھا تو اب یہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ سرگوشیاں خود غور نہیں کرنا کہنا یہ تو جی یہ سہر زدہ آدمی ہے جس کی تم سن رہے ہو کہ جو بڑی اچھی جو ان کے کلام جو ہے جیسے آ رہا ہے تو یہ جتنا اچھا خطبہ یا یہ شاعریہ آ رہی ہے تو یہ خود جادو جادو میں ان پر آیا ہوا ہے تو اس طرح سے ایک بانہ اس طرح نکالتے تھے دیکھو یہ تم پر کیسی کیسی مثالیں چست کر رہے ہیں تو کھوئے گئے ہیں اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں تو ان کی سیچویشن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی میں بتا دیا تو اب جو عام لوگ جو سن رہے تھے جو متاثر ہو رہے تھے ان کو سمجھا جاتی اور وہ بھی مان لے آتے تھے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں یا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے تو پھر کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ زندگی کو قبول کر سکے پھر یہ بھی سوچو تو اللہ کے لئے جب پہلی بار کیا تو پھر اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ اثر کیسے آتے تھے اسی قرآن کا کہ اب یہ لیڈرز کو اصل تاثب یہی تھا کہ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہو گئے تو وہ ہمارے اس قبیلے کے سردار وہ بن جائیں گے اور ہمارا سٹیٹس گر جائے گا تو وہ اسی لئے مخالفت کر رہے تھے تو کرتے کرتے پھر اور جو جو نئے نئے نوجوان جو ہوتے تھے ان کو بھی وہ اسی طرح سے اپنے متاثر کر کے کہ یار تم کسی طرح ان کے خلاف ہو تو وہ لڑکے ہو جاتے تھے تو لڑکوں میں سے ایک بہت پہلوان اور مضبوط قزم کے نوجوان تھے عمر بن خطاب تو ان کو جناب بڑا ایسی تاثب میں ڈالا یہ کرو اور وہ قتل کر دو تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت کے ساتھ تلوار لے کے نکلے تب وہ رستے میں انہی کے قبیلے کے ایک ساتھی جو ہمان لائے تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی تو انہوں نے کہا جی آپ تو محمد رسول اللہ پہ آپ یہ کرنا چاہ رہے تو آپ کیا اپنی بہن بھی تو ایمان لائے چکی کہتا ہے اچھا وہ گئے جناب اپنی بہن اور بہن ہوئی وہ دونوں ایمان لائے تھے تو ان سے پوچھا انہوں نے خرق کی جواب نہیں دیا وہ ڈر رہے تھے ان سے تو تھوڑا سا ان کو مارا بھی تو اب پھر خود ان کو افسوس ہوا کے بہن کو بہن ہوئی کو مارا بھی تو کہتا ہے اچھا وہ یہ جو قرآن جو محمد رسول اللہ آپ کو جو سنا رہے تھے ہم مجھے بھی تو بتاؤ تو پھر انہوں نے وہ قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو عمر بن خطاب کا پورا دل جو ہے وہ چینج ہو گیا انہوں نے پہلے تو اپنی بہن اور بہنوئی سے معذرت کی اور پھر اسی تلوار کو لیتے پہنچے اب وہ ایک صحابی کے گھر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پتا چلا عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور ان سے عام عرب جو ہیں ان سے ڈرتے تھے کہ بہت مضبوط الوان کے تھے لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تو وہ ابھی اس سے ایک دن پہلے ہی مان لائے تھے کہتے عمر کو تم آنے دو وہ اگر نیت ٹھیک ہے تو صحیح اور اگر نیت خراب ہے اسی کی تلوار لے گا میں اسی کو مار دوں لیکن اب ان کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہیں اس سے کچھ ٹائم پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ کے مضبوط لوگوں میں جب وہ جہل ہے اور یہ عمر بن خطاب اب ان میں سے کسی کو ایمان کی توفیق دے دیں تو اب جس کی نیت درست تھی ٹھیک ہے وقتی تاثب ایک تا آیا تھا لیکن اب وہ نیت ٹھیک ہو گئی تھی تو وہ آئے اور انہوں نے پہلے یہی کہا کہ میں لا الہ اللہ محمد و رسول اللہ اور وہ ایمان لیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب یہ مکہ کے جو سب سے دو مضبوط پہلوان تھے ایک حمزہ اور ایک عمر بن خطہ رضی اللہ ان دونوں سے لا کے پھر یہ ایک سٹیٹس بن گیا کہ اب جو ایمان لائے تھے تو ان سب کا ایک سٹیٹس بنا اور سب نے اکٹھے جا کے حرم شریف تے جا کے تواف کیا اور اللہ کی توحید کا اعلان بھی کیا سوچئے کہ یہ قرآن کے یہ اثر آتے تھے تو اس لیول کی عربی تھی اور اب اسی کو اردو میں ظاہر سمجھ رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھئے کہ کتنا ایک اللہ تعالیٰ کا کمال کی کلام جو کس طریقے سے وہ آتا ہے دل پہ اثر میں جن کی نیت درست تو وہ سنتے ہیں نہیں لیکن جن کی نیت درست تو وہ پڑھتے ہیں قرآن کو غور کرتے ہیں پھر فرمایا او خلقم ممہ یقبرو فی صدوركم فسا یقولون من یعیدنا قل اللذی فطركم اول مرہ فسا تنغدو فسا تنغدو نا الیک روسا ویقولون مطا ہوا قل عصا این یکونا قریبا ان سے اس پر وہ کہیں گے کہ ہمیں کون لٹائے گا تو کہہ دیجئے کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا پھر وہ مزاق اڑانے کے انداز میں آپ کے آگے اپنے سارے لائیں گے اور پوچھیں گے اچھا یہ کب ہوگا تو کہہ دیجئے کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریبی پہنچا یاد رکھو کہ جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑے ہی ٹائم میں اس حالت میں رہو تب دیکھئے کہ یہ ہر انسان کے لئے ذہن میں آئے کہ اچھا جی کیسے ہم دوبارہ پیدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ نے اگر پہلی بار کیا تو دوبارہ بھی کر دے گا کوئی مشکل اچھا جی چلو ایسے ہی ہے تو ٹائم کب ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو سکتا ہے تمہارا ٹائم قریب ہو اس لئے کہ کوئی پتا نہیں ہو سکتا ہے آپ سے کچھ ایک سیکنڈ بعد ہی یا ایک منٹ کے بعد ہی میری موت آجائے ہو سکتی ہے نا کوئی پتا نہیں ہے ٹائم کا پتا نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ بھی جب آپ پہ موت آجائے تو اگزیکٹ سمجھ لیجئے کہ آپ بالکل آخرت پہ پہنچ گئے یعنی اس میں یہی ہوگا کہ یا تو جزا سزا فوراں مل جائے گی اور اگر دیر بھی لگی تو ہم بس ہوئے رہیں گے کچھ محسوس نہیں ہوگا جب جیسے ہی محسوس ہوگا تو ہم اٹھ کے دیکھیں گے وہ جی بس کچھ منٹ کے لیے کچھ گھنٹے کے لیے ہی ہم تھے پہلی زندگی میں یہ کیا ہے ہم کہاں کیا کر رہے ہیں تو یہ حالت ہوگی اس لیے وہ کیا زیادہ دور نہیں ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر میں مارے ہیں تو یہ ریزلٹ ہوا ہے اے رسول آپ میرے بندوں کو سمجھا دیجئے کہ ان کی جواب میں وہی بات کہیں کہ جو بہتر ہے اس لیے کہ یہ شیطان ہے جو بحث کی گرمہ گرمی میں ان کا درمیان فساد کی اقصہت پیدا کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کلہ دشمن ہے تو یہ دعوت کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب ظاہر ہے کہ جو جن تک دین کا میسے جم پہنچا رہے تو وہ آگے ظاہر ہے اس طرح سیتانز اور اس طریقے سے مزاق کے طریقے میں کہیں گے تو بھی آپ نے اس میں بہتر طریقے سے آپ نے جواب دینا لڑائی نہیں کرنی لڑائی کی تو شیطان کا میشن تو اصل میں پورا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری اور ان کی لڑائی رہے تاکہ چلتا رہے مانگا تو شیطان انسان کا کھلہ دشمن ہے وہ یہی کرتا رہتا ہے کہ فساد ہو تو ہمارے ہم دیکھئے کہ خود مذہبی لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم کسی طرح اگروں کی کچھ نکچ گالیاں کچھ مذہبی گالیاں بنا دی اس طرح کر کے کرتے اور کبھی کسی پہ کچھ تانزوریے کرتے ہوتے لڑائی جھگڑا کرتے اور پھر تو اگلے کو قتل کرنے بھی آ جاتے یہ سب شیطانی عملی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی اب یہ میں نے سنے کہ کچھ اب وہ پنجابی میں تو ایسی ایسی وہ تانز کے طریقے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے میں نہیں کچھ کہوں گا کسی کا نام نہیں لوں گا آپ خود یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو مل جائیں گے کہ بلکل ایک اس طریقے سے وہ تانز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے تو شاید زیادہ اچھا تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کے کسی تھیٹر میں جا کے اپنا کیریئر وامر حالت ان کے لیے اچھا تھا کیسے تانز کرتے تو میں اب کسی کا ظاہر نام نہیں لینا چاہ رہا تو اس طرح کی حرکت ہے اب یہ اسی دعوت اہل ایمان نے کیسے کرنی اور شخصیت پرستی سے دوری کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ربکم اعلیم بکم ان ان یشاء ان یشاء یرحمکم او ان ان یشاء یعذبکم وما ارسلنا قعلیہم وکیلا میرے بندوں لوگوں کے لیے جنت اور جہنم ان کے فیصلے نہ سنا تمہارا رب تمہیں بھی خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے گا تو رحم کا مستحق سمجھ کر تم پر رحم فرمائے گا یا چاہے گا تو عذاب کا مستحق سمجھ کر تمہیں عذاب دے گا ہر رسول آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ انہیں دعوت پہنچا دیجئے ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھی اسی طرح فضیلت کی بحث میں بھی الجنے کی ضرورت نہیں یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ خود اہل ایمان میں اور منکرین کی تانز اور اس میں وہ چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ بتا دیا کہ یہ جنت جہنم کا مستحق ہے اور کون عذاب مستحق ہے اس کا جو بھی ریزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح پتا ہے ہر انسان کے ذہن کی ایک ایک آئیڈیا کو جو ذہن میں آ رہا ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کرے گا اور ان کی عمل کے لحاظ سے تو ہم لوگوں کا کوئی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے انفورچنٹلی دیکھی وہی جو میں نے کہا کہ ہم لوگ مختلف فرقوں کے لوگ ایک دوسرے کا جب تنز کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے کو سیدھا جہنم واصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس طرح کی ایک تنز کا ایک طریقہ اور اپنے آپ کو جنتی کر کے بناتے جیسے ایک میں نے دیکھا تھا ایک ملوز آپ کی تاری اپنی جب وہ خطبہ وہ کر رہے تھے تو اس میں وہ اپنے اور اپنے ان کے جو ایروکار تھے تو ان کے اشارہ کر کر کے اور وہ جنت کی صورت دکھا رہے تھے اس کے بعد پھر انہوں نے جو دوسرے فرقے کے لوگ تھے تو بقاعدہ ان کا ذکر ان کے اشارہ ایسا کرنا کہ جیسے جنب میں بیٹھے دیکھ وہ سٹائل اس طرح کے بھی کرتے رہے لو دیکھ یہ سب وہی سٹائل ہے جو منکرین یہ کرتے تھے تو صحابہ کرام کو یہ رکا جا رہا ہے کہ اپنا کریں زمین اور آسمانوں میں جو بھی آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے حقیقت یہ کہ پیغمبروں کو ہم نے باز فر فضیلت دی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دعود کو ہم نے زبور عطا فرمائی دی قلد اللذین زعم تم من دون ہی فلا یم لکون قشف الدر ان کم ولا تحویل ان منکروں سے کہہ دیجئے کہ انہیں پکار دیکھو جنہیں تم خدا کے سیوہ اپنا معبود سمجھتے ہو پھر وہ نہ تمہاری مسیبت کو تم سے ہٹا سکیں گے نہ اس کو بدل سکیں گے اب یہ دیکھئے کہ کس طرح کی بیس فلا کے موجزے یہ اور اس طرح سے پھر وہ زیادہ عقیدت کرنے لگتے تھے اچھا یہ اب جو نئی محل لائے تھے تو انہیں بھی یہی تھی تو رسول اللہ نے ایک بار جب یہ دیکھا کہ خود رسول اللہ پر تفسرہ کر رہے تھے کہ جناب یہ زیادہ افضل ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھ ہوا اس پر آپ نے فرمایا بھی یہ نہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں یونس کہ ہم اللہ کے نبی و رسول سب بھائی ہیں اب ان کا سٹیٹس وہ اللہ جانے ان کا معاملہ وہ ہمارا معاملہ نہیں تو بہت اور کسی کو حقیر نہیں سمجھ یہ بہت سختی سے اپنے روک دیا تو یہ صحابہ اکرام نے سمجھ لی چیز انفورچنیٹلی ہم لوگوں نے نہیں سمجھی اور بعض لوگ ایک نبی کو اور اس میں فضیلت کی بیعث کرتے اچھا اس میں چلو نہیں کرتے تو اور کچھ نہیں تو چلو کچھ ولی اللہ قرار دے کے کسی نیک بزرگ کو ان کے بارے میں فضیلت پر بیسے کرتے تو اس میں بچنا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا فیصلہ چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے صحابی ہو جو بھی ہو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہے عیسی علیہ سلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی ہے تو ان سب میں یہ ضرورت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں دی ہیں اور اور نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو آئیڈیاز ہیں تو وہ سب کے سب بھی موجود ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے دی کا تو اس لئے اس شخصیت پرستی سے بچنا ہے کیونکہ اسی بیسس میں انسان شرک کا رستہ وہاں سے بنتا ہے اُلائِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ الٰرَبِّهُم رَبِّهِمُ الْوَسِيلَتَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُوا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَزَابَ اِنَّ عَزَابَ رَبِّكَ قَانَ مَحْزُورَ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی قربت کے ذریعے ڈھونتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے وہ اس کی رحمت کے امید وارے ہیں اور اس کی عذاب سے ڈرتے ہیں حقیقت یہ کہ تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے یعنی اب یہ جن جن نیک بزرگوں کی پوجہ کر رہے تھے یہ عرب بھی یہ کرتے تھے انڈینز وہ بھی یہ کرتے رہے یہی معاملہ کہ یہ ٹھیک ہے نیک لوگ تھے تو یہ نیک لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی قریب پہنچنے کے لیے وہ عبادت کرتے رہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں بس یہی ان کا مقصد تھا اور اللہ کے عذاب سے بھی وہ ڈرتے ہوتے تھے یہ تھا تو اصل میں ہمارے ہاں یہ شخصیت پرستی کا یہ ریزلٹ یہ ہوا کہ ہمارا شرک کا رستہ وہاں سے بنا اور پھر انہی بزرگوں کا انہی مزار بنا لیا اور انہی کی پوجا کرنے لگے انہیں اس میں دیکھ لیچے کہ چلے اور کچھ نہیں تو اتنی ضرور کر لیتے ہیں کہ ان بزرگوں پہ اچھا کئی لوگ تو سجدہ بھی کر لیتے ہیں اور چلو مجورٹی یہ نہیں کرتی لیکن انہی بزرگوں سے دعائیں مانگتے ہیں اب دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کا حصہ ہی ہے یہ ایک طرح کی نماز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں تو دعا کسی بزرگ سے بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کر سکتے ہیں یہ عذاب کیلئے جلدی نہ مچائیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جیسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں گے یا اس کو سخت عذاب نہ دیں گے یہ خدا کے پلان میں لکھا ہوا ہے یعنی ہر شہر سے کیا مراد ہے یعنی یہاں پہ ان شہروں کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اللہ نے اپنے رسول بھیجے تھے اور ان پہ پھر یہ ہوا عذاب کا اب انہی شہروں میں سے ایک مقام کرما تھا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہنچا رہے تھے تو ان پہ عذاب آنا تھا تو وہی کہہ رہا تھا اگر آپ کہہ رہے ہیں عذاب ہے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ ٹائم اللہ تعالی نے اپنا طائق کیا ہوا پلان کے لحاظ سے تو تب دینا ہے تو بھی یہ اس پہ نہ کریں چاہو اس میں بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس میں کہ یہ جب من قریہ تن ہر شہر سمجھ لیتے ہیں یہ براد نہیں یہ بلکل دیکھئے کہ ہماری زبان میں بھی جب کہتے ہیں نا کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک کہیں فنکشن میں بیٹھے ہوئے تو اگر مثال کے طور پہ اعلانوں کے بھی سب کو پلیز آپ کافی پلا دیں یا سب کو چائے پلا دیں جو بھی آپ کا چونک ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں اس فنکشن میں ان سب کو پلایں یہ مراد ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کہ آپ پھر یہ سوچیں کہ جناب وہ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا تک جتنے انسان ہیں سب تک ہم چائے پلائیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم پھر ملینز کی ہم کافی یا چائے وہ ہم خریدیں گے اور جا کے ہم پورے آپ امریکہ سے لے کہ انڈونیشیا تک آپ ان کو پھر کیا پلائیں گے آپ بیٹھ کے تو یہ ایک امکانہ ہوتا ہے تو اصل میں ایک آیت میں اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے تاصل میں خاص طور پر انڈونی کے بارے میں ہے کہ یہ جو رسول جہاں جہاں جن شہروں میں پہنچے تو وہ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ لینگویج کا یہ طریقہ ہوتا ہے اور یہ کوئی عربی کا خاص نہیں ہے اردو میں بھی ایسے یہی سٹائل ہے انگلیش کا بھی یہی ہے آپ اس میں خود غور پجابی کا بھی یہی ہے اب غور کر سکتے ہیں کہ ہم کو عذاب کی نشانیاں بھیجنے سے اسی بات میں روک رکھا ہے کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا سبوت کو انہیں اونکنی اس طرح ایک آنکھیں کھول دینے والا سبوت کے طور پر دی تھی لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کی تقذیب کر دی پھر سبوت بھیجنے سے کیا حاصل ہم سبوت اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ عذاب سے پہلے لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دیں تو یہ جتنے موجزے بھی ہوئے تو مقصد یہی تھا کہ اگلے کو پتا چل جائے کہ وہ غلطی پر ہیں اور یہ ہوگا اب جیسے سموت قوم جو تھی جنہوں نے اپنے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے تھے تو وہاں پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اچھا جی آپ کہتے ہیں کہ جی امپیاز آب آئے گا تو چلیں پھر اگر ایسا ہے تو ایک پروف کے طور پر آپ اندھا طلاقوں کہیں کہ جی اسی پہاڑی کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام یہ دعوت پچھا رہے تھے انہوں نے یہ اللہ تعالی نے کہا ٹھیک ہے بھی اب یہ فائنل وارننگ اس طرح ہو جائے گی اور پھر انہوں نے اسی پہاڑی کے پتھر کو توڑا اور اس کے اندر سے اونٹنی پیدا ہو کے آگے اور پھر یہ آیا کہ اب یہ بس آپ کی فائنل وارننگ ہے اب آپ پہ ایمان لے آئیں تو آپ کو جزا بھی مل جائے گی ادر وائز صدا بھی مل جائے گی ٹائم یہ ہے لیکن ہوا جائی کہ چند دنوں میں پھر ان کے لیڈر نے اسی اونٹنی کو قتل بھی کر دیا تھا تو کیا تو پھر ساتھ ہی صالح علیہ السلام اور ان کی پورے جو ایمان لائے تھے ان سب کو کم ہوا کہ آپ فوراں حجرت کر لیں یہاں سے نکل جائے وہ نکلے اور اگلے دن صرف آواز کے ہاتھ ہی وہ سارے مارے گئے پوری قوم اور اس کا ایویڈنس آج بھی موجود ہے اب سے چھے ہزار سال پرانی یہ گھر جو انہوں نے پہاڑوں میں بنائے تھے آج بھی ہیں اب جا کے دیکھ سکتے ہیں مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر دور مدین سالی اب جا کے دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ پورا کیمیکل ٹرسٹ ٹیسٹ اس کے کر کے دے گلیں کہ اس میں کتنے عرصے کی یہ گھر بنے ہوئے آج بھی یہ ایویڈنس ہے ہمارے لئے کہ یہ جزاؤ سال اللہ تعالیٰ ایسا کرتا رہا ہے تو پھر اس تاثب کے نتائج کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتا دیا وَاسْ قُلْنَا لَقَائِنَّا رُبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الْرُؤْيَا الَّتِي عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةً مَلْعُونَةً فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ مُقْفَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا قَبِيرًا وَاسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُو لِآدَمَا فَسَجَدُولِ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ قَالَ أَأَسْجُدُو لِمَنْ خَلَقْتَ قِينَا تم یاد کرو کہ جب ہم نے اسی تمبیح اور تخفیف کے لئے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھرے میں لے لیا اور یہ اس کا مزاق اڑا رہے تھے اور ہم نے پریزنٹیشن آپ کو دکھا دی اس کو بھی ہم نے ان کے اسی رویہ کے وجہ سے ان لوگوں کے لئے بس ایک آزمائش بنا کر رکھ دیا اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم تو ان کے انجام سے انہیں وارننگ کر رہے ہیں لیکن یہ چیز ان کی غائر سرکشی ہی میں اضافہ کیا جاتی ہے اس کے وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے ابلیس کی راہ اختیار کر لی انہیں یاد دلا دیجئے کہ جب ہم نے پرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نہیں ہوا اب یہ کیا معاملہ تھا کہ اب یہ میراج میں جب یہ پریزنٹیشن اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیچوئیشن تو یہ ایک رویہ رویہ عربی میں کہتے ہیں خواب تو اور یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف پر لے جانا یہ ہوا تھا تو ٹھیک ہے اس میں کچھ سکولرز کا یہ اندازہ ہے کہ بھی یہ اسی طرح خواب میں ہی یہ پورا میراج کا معاملہ ہوا تھا اور بعض سکولرز کا خیال ہے کہ آپ کا جسم کو بھی لے گئے تھے ٹھیک ہے بھی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جو بھی معاملہ ہوا تو اس میں یہ پورے معاملے میں جب ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنا دی گئیں جو اسی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے یہ جب بتائی تو وہ مزاک کرتے ہو جی یہ کہاں سے ہو گیا یہ ہوئی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بھی ایک آزمائش تھی تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ حقیقت ہے کیا اور اسی بیسیس پہ ان کو بھی پتا چل جائے کہ ان کا جرم کیا ہے تو پھر ان کو پھر جہنم میں ایسا درخت ہی ملے گا کہ جس پہ لانت ہے یعنی وہ کیا تھی یہ ایک اس قسم کا درخت جو مکہ کے آس پاس ہوتا تھا آج کل بھی ہے کہ جس میں سے بہت سارے کانٹے بہت بنتے ہیں تو اسی کی مثال دی کبھی پھر یہ کھانے میں ملے گا تمہیں جرنم ٹھیک اب بکتو اور پھر یہ مثال وہی دی گئے کہ ابلیس جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ بھی آپ آدم علیہ السلام کو پرسرنڈر کر لو کہ یہ زمین اب ان کی بنانے لگے تو فرشتوں نے تو کر لیا تھا سجدہ یہی تھا کہ انہوں نے بلکل جیسے سلوٹ کرتے ہیں اس طرح سے انہوں نے کر لیا تھا تو ابلیس نے نہیں کیا تھا حالانکہ وہ اس طرح بلکل فرشتوں کے ساتھ اور تاجین جب اس نے نہیں کیا تو یہی مثال دی گئی کہ جناک اس طرح کے یہ لیڈرز بھی اس شیطان جیسے ہی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاکہ سرنڈر نہیں کر رہے ہیں تو اب اسی تاثب کی مثال اسی ابلیس کی یہاں مزید بتائی گئی کہ اس نے کیا کیا تھا قَالَ عَلَيْتَكَ هَذَ الَّذِي تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کے تمام اولاد کو چٹ کر جاؤں گا یہ چیلنج شیطان نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے یہ اس پوری انسانوں کو میں گمراہ کر دوں گا قَالَ ذَهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنُمْ فَإِنَّ جَهْنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاؤمْ مَغْفُورًا فرمایا اچھا تو جاؤ پھر ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے وہ سب جہنم کی اندرن ہیں اس لئے کہ جہنم ہی تم سب لوگوں کے لئے پورا پورا بدل ہے یعنی اب جو شیطان کے جتنے بھی ان کے مرید بنیں گے وہ پھر جائیں گے جہنم اچھ اب یہ شیطان نے یہ جو چیلنج کیا تھا ابلیس نے تو وہ یہی تھا کہ جی میں کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے اس کو اجازت دے دی ٹھیک ابھی تاکہ انسانوں کا بھی امتحان ہو جا ورنہ اگر زیرہ گمرائی سرے سے آئے ہی نا تو پھر تو ہم ہمیشہ ہی نیک ہوتے ہیں اس لئے تھا کہ دونوں اپشن ہیں تو شیطان کو صرف اتنی سی آثورٹی ہے کہ ایک آئیڈیا دے دیتا ہے ہمارے ذہن میں بس اتنی ہے کہ ایک برائی کا آئیڈیا آجاتا ہے بس that's it اب گناہ کیا ہے وہ اب پڑھ چکے ٹین کمانڈمنٹس میں اسی کی آئیڈیا شیطان ہمیں دے دیتا ہے یہ یا تو ہمارے ذہن میں آئیڈیا آجاتا ہے یا پھر کوئی شیطان کا کوئی انسان مرید وہ ہمیں سنا دیتا ہے وہ آئیڈیا بس یہی بات ہے واستفزز من استطعت منہوں بصوتك وأجلب عليهم بخیل بخیلک ورجلک وشارکهم في الانوال والاولاد وعدهم وما یعیدهم یعیدهم الشیطان الا غرور انہ عبادی لیس لکا علیہ سلطان وقفا بی رب کا وکیلہ ان میں سے جس پر تیرا بس جلے تو اپنے غوغا سے انہیں گھبرا لے ان پر اپنی رسوہ اور پیادے چڑھا لے ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجی بن جا اور ان سے وعدے کر لے حقیقت یہی کہ شیطان جو بادے ان سے کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے میرے بندوں پر ہرگز تیرا کوئی زور نہ چلے گا اور کارسازی کے لیے تیرا رب بھی کافی ہے یعنی شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا صرف آئیڈیا دے سکتا پھر آئیڈیا کو ایکسپٹ ہم کر لیں تو ان پر شیطان کے ورید بن جاتے اور نہیں کریں تو پھر ہم اللہ کے بندے ہی رہتے ہیں تو یہ ریڈلٹ ہے تو پھر اب یہ دیکھئے کہ اگلی آیات میں انسان کا اللہ تعالی سے کیا تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے لوگو تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لئے سمندر میں جہاز چلاتا ہے تک تم اس کا فضل تلاش کرو اس میں شبہ نہیں کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ فِي الْبَحْرِ وَلَّا مَنْ يَدْعُونَ إِلَّا اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ اَعْرَدْتُمْ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا تمہیں جب سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے تو جن کو پکارتے ہو وہ سب بھولے بسرے ہو جاتے ہیں صرف وہی ایک یاد رہ جاتا ہے پھر وہ جب تمہیں خوشکی کی طرف بچال آتا ہے تو مو مول جاتے ہو حقیقت یہ کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے یعنی اب یہ مکہ کے کئی لوگ یہ سفر پہ جاتے تھے سمندر میں اور کبھی وہاں پہ بھی تفاہ نہ آ جاتا تھا تو تب اب وہ جن لوگوں کو خدا سوچتے تھے ان کا ذہن میں بھی نہیں آتا تھا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی تو وہ توبہ کر رہے ہوتے تھے اور جان چھوڑانے کے لئے بڑی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چھوڑا دیتا تھا تب جا کے دوبارہ اپنا شرک اختیار کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ کتنا ناشکرہ انسان ہے جیسی عرکت کرتا ہے افا منتم ان ان یقصف بكم جانب البر او يسر الیرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدو لكم وکیلا ام امنتم ان یعيدكم فيه تارتا اخرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا قَفَرْتُمْ سُمَّ لَا تَجِدُو لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ طَبِیغًا سو کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ اسی خوشکی کی طرف لے جا کر تمہیں زمین میں دسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے پھر تم کس کو اپنا کارسات نام پہ ہو گئے پھر اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے پھر تم پر ہوا کا سخت دفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم کو غرق کر دے پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا حمایتی نہ پاؤ گے جو اس سے ہمارا ہمارا پیچھا کرنے والا ہو اب خود سوچ لیجئے اللہ تعالیٰ نے وہی مثال دی ہے کہ اب دیکھیں کہ جیسے ایسا ڈیزاسٹر خود خشکی میں بھی ہو جاتا ہے کہ زمین میں دھس جاتا ہے زلزلہ پھر پتھر برسانے والی ہوائیں بھی آ جاتی تو وہ بھی سیدھا پتھر اٹھا کے سر پہ گرے کیا آلت ہوتی ہے ایسا سمندر میں ہم پھر چلے جائیں اور وہاں پہ طفان آ جائے یا آج کل آج کل دیکھ لیں ہم ہوائی جاز پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ بھی طفان آ جائے تو کوئی ہمیں کنٹرول کر سکتا یہ صرف اللہ ہے یعنی یہ سب چیزوں پہ گوھر کر لیں کہ یہ سب انعائیتیں اللہ تعالی کی ہیں کہ ہمیں زندگی دیے رکھتا ہے جب تک وہ چاہتا ہے تو پھر اب ہمارا کے اٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَجَمَلْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزُقْنَاهُمْ مِنَ الْطَجِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور خشکی اور تری میں ان کو سواری عطا فرمائی ہے اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دی ہے اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمائیہ فضیلت دی ہے اس پر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں سوچیں انسان اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ ہمیں دیا ہے تو یہ ان عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیسی خشکی اور تری میں سواری دی ہوئی ہے اور پاکیزہ چیزیں رزق اللہ تعالیٰ دیتا سوچ لیں یہ سب ہمیں بھی مل رہا ہے اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اور اچھی کوالیٹی کے ہوئی جہاز بھی دے دیئی ہیں سمدری جہاز بھی ہیں جہاں سے ہر علاقے کیا رزق میں آرہا ہم بھی تو انجائے کر رہے ہیں تو پھر اگر ہم ناشکری کر رہے ہیں تو کیا کہلہ ہے ہم مجرم ہیں کہ نہیں یوم ندعو کلا اناسی 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 ایمائهم فمن اوطیا کتابه بیمینی فولائکا یقرؤون کتابا انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کی رہنواؤں سمیت بلائیں گے پھر جن لوگوں کو بھی امامی ہیں یہ وہ لفظتہ سریف میں سے غلطی ہوئی بھی امامی ہیں کہ ان کے جو امام جو ان کے لیڈرز سمیت بلائیں گے پھر یہ جن لوگوں کو ان کا عمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہی اپنا عمال نامہ خوشی سے پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ذرا برابر نائنصافی نہ ہوگی اس کے برخلاف جو اس دنیا میں اندھے تقلید کرتے بنے رہے وہ آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور پڑے ہوگے تو ریزلٹ یہ ہوگا اب جو اپنے ایسے لیڈرز کے پیچھے چلے گئے کہ جنہوں نے گمراہی میں ڈالا کرپشن میں ان کو ڈالا جنہوں نے ان کو دہشتگردی میں ڈالا اور یا ان کو ڈاکو یا چور بنایا تو پھر ان کا ریزلٹ ہی ہوگا اور جن کوئی نیک لوگوں کی باتیں ان کو سمجھ میں آئیں اور اسی پہ وہ چلتے جائیں ماں بھی تقلید نہیں لوجیکلی خود سوچیں غور کریں اللہ کا قرآن کو پڑھیں اور پڑھ کے اس پہ آ جائیں تو پھر انشاءاللہ یہ اچھا ریزلٹ ہے تو جنہوں نے یہاں تک کا ہم نے سٹڈی کی ہے اگلے لیکچر میں ہم پھر انشاءاللہ اب جو یہ اہل ایمان کو کمپرومائز کرنے کی کاوش منکرین نے کی انہی پہ پورا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور ٹریننگ وہ ہے اگلے لیکچر میں ہم کریں گے تو یہاں پہ اس میں آپ غور کیجئے اور جو سوال ہے وہ آپ ایمیل کر لیجئے انہی تفسیر کی آپ سٹڈیز کر لیں اور اس میں بھی دیکھ لیں کہ آئیڈیاز کیا ہیں جزا کل اللہ خیر وحسن الجزا موسیقی